ایس پی خشاب کی موت کیسے ہوئی سوشل میڈیا پر پھرائے گئے پروپیکنڈے کی حقیقت شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ہر دل عزیز ہم بطنوں محبے وطن پاکستانیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایس پی خشاب کی موت کیسے ہوئی سوشل میڈیا پر پھرائے گئے پروپیکنڈے کی حقیقت کچھ روز قبل دورانے ڈیوٹی ایس پی انویسٹگیشن خشاب ملک امدیاز دل کا دورہ پڑھنے پر انتقال کر گئے جس کے آخری لمحات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ویڈیو کے مطابق ایس پی خشاب دیگر افسران کی ہمراہ پہاڑی علاقے میں جاری سرچ اپریشن کی بریفنگ میں مصروف تھے کہ اچانک انہیں دل کا دورہ پڑھا اور وہ زمین پر گر پڑے بریفنگ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایٹ کرت موجود پولیس افسران اور اہلکار ان کی طرف دورتے ہیں مگر ملک امتیاز کو آنے والے دل کا دورہ اس قدر شدید تھا کہ وہ اس سے جانبر نہ ہو سکے ہیس پی خشاب کی اچانک موت کے بعد سوشل میڈیا پر بیٹھے کچھ آناسر کو پروپاگنڈا کرنے کا موقع مل گیا انہوں نے ملک امتیاز کی ایک تصویر جس میں وہ ویکسین لگوا رہے ہیں شیئر کر کے پروپاگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ملک امتیاز نے کرونا ویکسین لگوای تھی جس کی وجہ سے ان کو دل کا دورہ پڑا جب اس پروپاگنڈے کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا ایس پی ملک امتیاز کی یہ تصویر 21 مارچ کی ہے اور یہ ویکسین کرونا ویکسین نہیں ہیپیٹائٹس ویکسین تھی دراصل 20 مارچ کو ڈی پیو خشاپ محمد نویت کی سرپرستی میں پولیس لائن جہراباد میں ڈی ایج کیو ہسپتال خشاپ انتظامیہ کی جانب سے ہیپیٹائٹس کا کیمپ کا لگایا گیا تھا جس کے تحت پولیس ملازمین کی مفت سکریننگ اور ہیپیٹائٹس ویکسین لگائی گئی تھی جسے بینہ کسی جواز کے سوشل میڈیا پر بیٹھے کچھ شرارتی شرپسن اناثر نے بغیر سوچے سمجھے پروپاگنڈا کرنا شروع کر دیا اللہ پاک ایس اس پی خشاپ کی مفت فرمائیں آمین سمامی